حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انیس حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب سفر کرنا ہوتا تو وہ شفق غائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کرنا ہوتا تو آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرماتے تھے